پاکستان زندہ آباد ہم لوگ جائیں گے باہر اور باکر حیدر کو چیزیں دلائیں گے جو کہ آپ کے لئے سپرائز ہے تو میرے خیالیں چلتے ہیں فوری طور پر مارکیٹ میں اور چیزیں لیتے ہیں یہ دیکھیں جی اپنا سفر شروع کرنے لگے ہیں باکر حیدر میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے باکر حیدر کیا کر رہے ہیں آپ نہیں مجھے بیٹھل ہے اچھا جی تو ویورز جیسا کہ آج چودہ اگست ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہم لوگ سوال کرتے ہیں باکر حیدر سے دیکھتے ہیں کہ یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں باکر حیدر پاکستان کس نے بنایا پاکستان بابا کھائی جازم نے آپ لوگ آواز نہیں آئی ہے نا میرا خیال ہے اس نے آجستہ بولا ہے انچہ بتاؤ بابا کھائی جازم نے بنایا پاکستان اور پہلا جواب تو چلیں اس کا ٹھیک ہو گیا اور مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو کرنسی نوٹس ہیں اس کی اوپر کس کی تصویر ہے اس کے اوپر بابا کھائی جازم بابا کھائی جازم کی تصویر سیکنڈ جواب میں بلکل ٹھیک ہو گیا اور مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا پاپا کون ہے پاکستان کا پاپا ہے ہے بابا کھائی جازم پاپا کھائی جازم پاکستان کا پاپا اور تیسرا جواب میں بلکل ٹھیک ہو گیا تو تین باکر حیدر نے بلکل ٹھیک جواب دی ہیں تو آج بنتا ہے کہ ہم باکر حیدر کو گفت لے کے دیں تو آج ہم لوگ چلیں گے بازار اور اس کو گفت لے کے دیں گے آپ نے بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا گفت ہم اس کو لے کے دیں یہ کھول کے دکھائیں یہ والی ہاں یہ کتنے کی ہے باکر ایدر یہ چاہیے یہ کتنے کی ہے منجی کنے دیئے یہ دیکھیں جی باکر ایدر نے تو اپنے فلائنگ لے لیا اور ساتھ میں اس نے باجہ بھی لے لیا باکر ایدر ہی باجہ کیوں لیا یہ دیکھیں میں بجا کے دکھاؤں یہ کیوں لی ہے باجہ مزات ہیں انہیں اچھا خوشی ملانی ہے پاکستان زندہ باد تو یہ فلائگ کا کیا مقصد ہے پاکستان زندہ باد یہ دیکھیں جی یہاں سے ہم لوگ نے ابھی فلائگز ہوگی لی ہیں جو کہ باکر ایدر کو لے کے دیں ساتھ میں اس نے باجہ بھی لے لیا یہ دیکھیں جی باجہ باکر ایدر بجا رہا ہے خوشی سے اب آگے چلتے ہیں نرسری میں آ چکے ہیں آج چھوٹی کا دن تھا اس وجہ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ پودے بھی پسند کر لیے جائیں کیونکہ میری دیگر ہوئی کے اندر ایک ہوئی پلانٹیشن بھی ہے تو آج اس وجہ سے یہاں پر آئے ہیں ڈیفرنٹ پودے ہیں خوبصورت اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا میں پسند کرتا ہوں اور کون سے پودے لے کے جاتے ہیں تو یہاں پر انڈور آؤٹڈور سمیت سارے پودے ہیں یہاں پر فروٹ بھی ہیں ویجیٹیبلز بھی ہیں ڈیکوریشن کیلئے بھی ہے تو ہر قسم کا بودہ یہاں پر ہمیں ملتا ہے تو بہت خوبصورت ہے یہ جگہ مجھے بہت پسند ہے نرسری مجھے بہت پسند ہے تو یہاں پر آکے بہت سکون سا فیل ہوتا ہے مجھے نرسری ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ سکون محسوس کرتا ہوں میں اور آپ بھی ایون اگر آپ بھی سیڈ ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ریلیکس ہونا ہے تو میں آپ کو ایک ہی مشورہ دوں گا کہ آپ لازمی قریبی کسی بھی نرسری میں چلے جائیں اور وہاں پر آپ کچھ وقت سپنٹ کریں ڈیفرنٹ پودوں کو دیکھیں تو آپ بہت ریفرشنگ سا فیل کریں گے باکر حیدر باجے کے اوپر سٹارٹ ہے باکر حیدر کدھر ہو کدھر ہے بے یہ سارے آوڈو پودے ہیں چھوٹی والے دن میرا یہ بھی شوک ہے کہ میں پودے بھی آکے چیک کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں باکر حیدر بتائیں کون سا پلانٹ لینا ہے میں اب تک ہوں یہ بھلا ہے یہ بھلا اس کا کیا نام ہے اس کا مجرنی کپا وہ پوچھیں زرہ انکل سے اس کا کیا نام ہے سامی مجرنی کپا کیا نام ہے بولو درہ وہ نام بولو سامی مجرنی کپا اچھا اچھا پودے یہ دیکھیں جی فائنلی کچھ پودے آج کے لیے پسند کیے ہیں جس کے اندر یہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں باکر حیدر سائٹ میں درہا یہ ہے جی خلیفہ یہ ہے جی لاجسٹونیا یہ اجوائن ہے بیل ٹائپ ہوتا ہے اور یہ ہے جی ایسوکیریا جس کے پتے ایک سائٹ سے ریڈ ہوتے ہیں اور ایک سائٹ سے اس کے گرین ہوتے ہیں تو آج یہ پسند کیے ہیں باکر حیدر کے ساتھ اور یہ لیں باقی گھر چلتے ہیں اس کو لگا کے دکھاتے ہیں پلانٹس لے کے آگے ہیں گھر پہ اور اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سے پلانٹ ہے اور لگانے ہم لوگ نے کہاں پہ ہیں یہ دیکھیں جی فائنلی یہ والے پلانٹس آگے ہیں اور یہ مزیدہ چیز ہے اس کو بھی لگا کے بڑے گملوں کے اندر پھر آپ کو دکھاتا ہوں اب اس کا پروسس شروع ہو گیا ہے لگانے کا یہ دیکھیں کیا خوبصورت پودھا ہی ہو جائے جی لیں جی فائنلی سارے پودھے لگ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ سارے پودھے لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں جی کیا بات ہے تو آج ان سب پودھوں کو ٹھیک کیا ہے باکرہ دل کیسے لگائیں پودھے ہیں نئے سٹینڈ رہنے دیا تو یہ والے نئے پودھے ہیں جو کہ آج لگائے ہیں اور باقی پرانے ہیں تو مزیدہ چیز بن گئی ہے نا